موسافر خانے کی تعمیر کا منصوبہ درختوں پر بھاڑی پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ برین پاکستان مہم کی نفی کر دی داتہ دربار کے سامنے موسافر خانے کی تعمیر کے لیے درختوں کا قتلیا تعمیراتی کام کے آقاس میں ہی سترہ درختوں کو کار دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی موسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آمد آج متوقع شہواز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب حکام شہواز شریف کے مزید جسمانی دیمانڈ کی استعداہ کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ سرکاری افسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا گریڈ سولہ کے سابق سرکاری افسر کے گھر چھاپا تیس کروڑ برامر دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز پانڈز اور تین کروڑ کی افرہ ملکی کرنزی شامل چھاپا ای ایم ای سوسائٹی میں واقع قاجہ وسیم کے گھر پر مارا گیا ڈی جی نیب کا انکواری کا خوب نمبر پلیٹوں کے ٹھیکوں میں موبائنہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا جانبین کا عمل جاری کرپ مافیا کے گرد گھیرہ تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزیمان پر خیر قانونی پرازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن پیس خزانے میں جمع نہ کرانے کا اعظام ہے ایف بی آر انیکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراڈ کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراڈ کی تحقیقات شروع کی گئیں جان بچانے والی عدویات ہی شہنیوں کے لیے وبالے جان بن گئی عوام کو غیر میاری عدویات پروخ کرنے کا ہوش روح انکشاک ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیوں کی اکیانوے عدویات کو غیر میاری خرار دے دیا محکمہ صحت تاحال خاموش قیمتی جانے داؤ پر لگ گئیں میٹرو آرنج لائن رین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لیسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ارازی واگوزار ہو سکی نہ مشینری کی نیلامی ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زم کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریونیو فراہن کرنے کی بجائے پیسہ ہڑک کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس کروڑ روپے کے کرز کے ادائی کی بھی ناکھا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ محکمہ خزانہ کا کرز چکانہ ہی بھول گیا عدالتوں میں بچوں کو جرائم فیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کا آزم چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پاکستان کی پہلی ایوننگ فیملی کورٹ پیشتہ دا کر دیا تقریب میں سیشن جج عابض حسین قریشی ایڈمن جج شاکیب عمران لاہور بار کی قیادت سمیت ججز اور بکلا کی شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جیڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شام کی عدالتیں انفرسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہتری نمونہ ہیں جیڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدد پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کی انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شور دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوال الحق کا افتتاہی تقریب سے خیطا فیملی کورٹ کی افتتاہی تقریب میں لاہو نیوز کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی ججز اور مکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سراہا پروٹوکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے لیبل کے تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسروں اور ماتحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیرالہ پنجاب گریڈ اکیس کے افسروں کے اعزاز میں فرشی تقریب وزیرالہ نے افسروں اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی اعزازیہ کا بھی اعلان وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوش خبری سنا دی میاں محمود الرشید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتتح کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو افتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری آرازی پر قائم تعمیرات کو مصفار نہیں ریگلر کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں پی پی ایک سو اور سٹھ کے زمنی الیکشن کا محاص طریقہ انصاف کے ملک آسد خوکر کے کاغذاتے نامزد کی جدائی طور پر درست کرا ریٹرنگ آفیسر نے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے آسد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا پیبلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئی پیبلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان پیبلز پارٹی راہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب نے سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کو یر قمال بنانے والوں سے این آر او کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ٹاس فورز اور لیسکو ہمزہ ٹاؤن سب دیویشن کا مجھترکہ آپریشن چونکہ ہمارسدوں کے علاقے رکھ چندرائے گاؤں میں کاروائی چالیس سے زائد گھروں سے بجلی چوری پکڑ گی چار سارف موقع سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یکسان ٹیریف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دگنا بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پالیسی دے جنرل باڈی بنانا پڑے گی فیصلے لیں نہ ہوں گے چیمن اپٹما سید علی احسان کی پریس کانفرنس کبھی ہاں کبھی نہ محکمہ تعلیم پنجاب بوکلاہٹ کا شکار اسادسہ کتاباتوں پر ہٹائی گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی قوم کے معمار پھر مایوسی کا شکار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سرکاری میریکل جنٹل کالجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ ایک فیصد بی ڈی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ سفر چار فیصد رہا علامہ اقبال میریکل کالج لاہور کا میرٹ 91 اشاریہ چار پانچ فیصد رہا ڈاؤنشپ میں کچھا جیل روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثہ تیز زفتاری کے باعث پیش آیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی جس کو طبیعی امداد کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور باقبانپورا کے علاقے میں شہری وحید مراد پرسرار طور پر جلس گیا جلسنے والے شخص کو میو اسپتال آئی سی ایو منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق شہری نے آٹھ ہزار قرض دینا تھا اہل خانہ نے زمہ دران افراد کے خلاف ان دراجے مقدمہ کے لیے پولیس کو درخواست دی دی